موسیقی 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 ساتھ ان کے سامنے تیس کی جائے نہد زد تابتب حفظ اینہ یا اندھی تکلید حتہ کے تکلیر کے اقیدے کے ماتات بھی اس پر غور و فکر نہ کریں بلکہ اسے یوں ہی رد کر دیں تو کہا یہ کہ ان کی اس روش کا نتیبہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی سمجھ میں سوچنے کی صلاحیتیں ہی مفلوش ہو جاتی ہیں پر آل یہ ہوا کہ مفلوش ہو جاتی ہیں تو یہ کیسے ہیں کہ چلواتا ہوا وار و فکر کی محنت سے بچے لیکن یہ لوگ وہ ہیں جیسا کہ میں نے تکتیرن ارخ کیا تھا کہ جن میں سمجھ میں سوچنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے شعور کی ستہ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور پھر صداق سے ان تک کان چکی ہوتی ہیں کس کے بعد ان سے وہ انکار کرتے ہیں انکار کیا معنی یہ ہے کہ ان سے خلاف روی سختیار کرتے ہیں تو اس کے لئے کہا گیا کہ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ یہ نہیں ہے کہ سمجھ میں سوچنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں تو نہ سہی بلکہ ان کی اس روشت کا نتیبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لئے عذابِ عظیم کہا ہے یہ عذاب کا لفظ بڑا غور طلب ہے قرآنِ کریم میں آپ دیکھیں گے شروع سے آخر تک اس لفظ کو دھڑایا گیا ہے ہمارے ذہنے میں تو اس کے لئے اس تصور ہی اپنا کام کردہ ہے اور وہ تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں نہیں بلکہ اس سے بھی تہلے قبر نہیں حالانکہ یہ بھی یہ سیدہ ہے کہ حساب کتاب سے ہے وہ قیامت میں جا کے ہوگا وہ حساب کتاب سے پہلے ہی انڈے سرائل ملزموں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے جائے ہیں وہی سے یہ عذاب شروع ہو جائے گا یعنی یہ خاصلہ تو بعد میں جا کے ہوگا کہ یہ مجرم بھی ہے یا نہیں اور پھر وہ عذاب کی شکلیں اب سے وہ نہیں آتی گھروں میں ہمارے بچن میں اس زیارتہ وہ خانوالیاں آدھی آدھیا جائے ہماری عمر کے بڑا دورے جانتے ہیں یہ کیا رہوٹی تھی اتنے اتنے ڈراؤنی چھکلیں اس کتاب میں بنی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ وہ بھی رو رہی ہے وہ تو مطلور ہوتی تھی اور یہ دو نوار باتھی ہوئی ساری عورتیں بچاری سونی ہوئی دری ہوئی رو رہی ہیں برا حال ہو رہا ہے اور جب وہ اس طرح سے ان کے دل کو یوں نرم کالے کی تھی تو پھر کہا کرتی تھی کہ اس عذاب سے بجھنے کے لیے سکتا ہے عذاب کا تصور کچھ اس کسم کا ہے اس کے بعد جہنم کا تصور بھی کچھ کسی کسم کا ہے عذیت، تجلیز، سختی باس یوں نہیں ہے اور میں کہوں گا جیسا کہ میں دورایا کرتا ہوں خود عربی زبان کا یہ اجاز اور اسی طرح یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے لیے کہ جو متنف کی آخری کتاب ہے اور متنف خود خدا ہے جس زبان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ زبان واقع استابلتی کے قرآن جاتے حقائق کی متحمد بہتا ہی آپ دیکھئے جائے کہ اس ایک لفت عزام کے اندر ساری معنظیت کس طرح سمد کے آگئی ہے کہ یہ بات ہے کیا قرآن کی روح سے زندگی کا تطور ایمالیت پروگریسٹیو ہے حرکت حرار پرکتی آدھے بارنا پڑھتے چلے جانا کسی مقام پہ رکھ جانا زندگی کے مناسب میں یہ جو کہیں رکھ جانا ہے ایمالیت پروگریسٹیو ہے پروگریسٹیو ہے اللہ انتہان دی ہو کہ جو آخری چاند کو اس کے بعد ببارہ چاند نہ ملتا دیں آپ سوٹیے کہ اگر فیلواقعہ حساس ہے وہ بچہ یہ رکھ جانا چاہ مانے رکھتا ہے اور زندگی کی دار میں ایک مقام پہ رکھ جانا پس یہ رکھ جانا ہے حقیقت میں جو عذاب ہے اسی لیے پرانے کریم نے جہنم کے لیے جہین کا لفظ یختیار کیا ہے اور جہین جہاں تو مانے ہوئے کسی کو کسی مقام پہ روپ دینا ہم تو اس کا احساس ہوئی نہیں سکتا اس لیے تو ہم پہ رکھنے کے آتی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہر اکت سے ہے وہ جہنم میں لے جانا والی ہے کنم بلاتن دلالتن کنم بلالتن کننار دہرہ رہتا ہے ہر خطبے میں ہر جمعے میں ہر نماز میں ہر نئی چیز گمراہی ہر گمراہی جہنم میں اب جہاں تطور یہ ہوگی کوئی نئی چیز جہنم بھی اگر آتے جہنم میں چلے جائے تو اس قوم سے یہ کیا معلوم ہوگا رکھنا کے حال جائے سے عذاب ہوتا ہے روک جانا جو ہے کسی ایک مقام پر پھر روکنے کی صورت یہ ہے کہ ایک تو کوئی خارجی موالے ہیں کوئی آپ کے راقتے میں کھڑا ہو جائے آپ مجبور ہو گئے ہیں روک کیے جائے جو اندر آپ کے طرف ہے پڑ جانے کی آرزو ہے خائص ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بان چھوٹے تو میں اس لئے انچسے لگا کہ آپ چلا جاؤں کوئی خارجی موالے سامنے آگئے ہیں یہ وہ بات نہیں ہے اندر اس قسم کی تقدیلی پیدا ہو جائے کہ آپ رک جائے کسی چیز سے خارجی موالے نہیں اندر کی تقدیلی سے یہ ہے جسے عذاب کہا جاتا ہے اور سنئے ان کے ہاں جس چیز سے سمجھانے سے دیئے یا ان کے ہاں کیا تقدیلی جس کے جزہار کے لیے یہ دخل کی استعمال کرتے تھے عرب عرب کی سرزنین شدد کی سخت درمی پہرہ پانی کی کمیابی اتنے جانوروں کو تیاس لگتی تھی اور ایک عربوں تک تیاس کی کی وجہ سے اندر چیز پیدا یہ ہو جاتی کہ ان کے سامنے چارہ رکھا یہ ہو جاتا تھا وہ چارہ خاص پکتے نہیں تھی یہ ہوتی ہے چیز 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 تیس چیز چیز کامانے زید سے پائدہ حاصل ہونے سے رکھ جانا اور یہ نتیجہ ہو انسان کے اپنے ان عامال کا جو اس کے اندر اس قسم کی قیتیے پر زیادہ کرنے اصل چیز رکھ جانا اور رو ہی ہے ایک مکان پہ رکھ جانا تو اتنے بڑا عذاب ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے جو پتھروں کے دھوڑ میں بھی چمکتے ہوئے موٹی کی طرح درستاندہ نظر آتی ہے پوری قرآن کی تحریم کا نچوڑ آجاتا کامانستوا یعماہ سا ہوا مغمو جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائے سمیل ہی جے کہ تباہ ہو گیا دو دن ایک جیسے آج جس کا قدم کل سے آگے نہیں پڑا تباہ ہو گیا چار لفظہ عزیزہ نے مارکہ ساری بات اس میں کہہ بھی جائی جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائے آج وہ آگے نہیں اس کا قدم کل کے مقابلے میں تباہ ہو گیا تلکہ ارتفاع میں قوموں کی افراد کی تو قیسیت یہ ہونی چاہیے ہر نیا کرنے والا سورج انہیں ایک قدم آگے دیکھے جائے لیکن جس قوم کی قیسیت یہ ہو جائے اور پھر وہ اس قیسیت کے لیے بھی قیامت مال آئے قیامت کہ اس کے لیے بھی وہ کچھ وضع کریں روایات اور منصوب کر دیں اسی ذاتی حقبت و آزم صل اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنہیں نے یہ فرمایا ہے اپنی امت کے لیے کہ آپ کے ہاں روایات اور اس کی بناتے تکور یہ کہ جتنا آپ پیچھے ہٹے کرے جائیں اتنا ہی آپ کے ہاں کے دور جو ہے ماضی کے درختندہ ہوتے کرے جائیں یعنی پیچھے ہٹنے سے آپ کے ہاں زندگی درختندہ ہو جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں وہ تاریخ کے تاریخ پر ہو بھی کری جائے وہ تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک مقام کے اوپر کھڑے ہو جانا جو ہے رک جانا وہی تو یہی ہے کہ جائے کہ کیسیت یہ ہو کہ اس کے دل سے پوچھئے اس کے زگر سے پوچھئے آج جس کی منزل مکتوب کل سے دور ہو ہر نیا دن ایک قدم پیچھے لے جا رہا ہوں تو آپ توجھنے ہیں عزیزہ نے من کہ اس سے بد پر شدید پر سنجیم پر عذاب کی طرل کوئی اور بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے تو یہ جہنم مقام ہی دوسروں پر رکھا ہوا ہے اپنا مقام ہی نہیں رکھا ہوا یہ کیا حالت ہو گئی ہماری اور کیوں ہو گئی سمت کی یہ حالت کمینے اور پوچھنے کی صلاحیتیں ہی گم ہو گئیں تھوڑی دیا یا تو کچھ کیا نہیں اور اگر کچھ کیا ہے تو محض بذبات سے مشتہل ہو کر اس کام میں کیا ہے پوچھنے سمینے کے بعد تھندے دل سے ایک پروگرام بنا کے اس کے اوپر نہایت اس کے کام اس کے زیادہ تیمہ ہونا یہ بات ہی نہیں رہی اس کے اوپر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيرٌ میں نے عرص کیا ہے کہ پارے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تفصیل سے یہ لفظ آئے گا اس لفظ کی تشریح آئے گی تفصیل آئے گی عذاب کی مختلف سکلے سامنے آئیں گی آج کی نشست میں تو میں اس کی صرف دو ایک سکلے پیش کر دوں گا جانکہ تفصیل آئے گی کہ یہ ہے کیا کیا پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے عذاب کو ملتوی کار رکھا ہوا ہے صرف قیامت کے اوپر یہاں کی زندگی میں یہ بات نہیں ہے وہ وہیں ہوگا دیکھئے قرآن کریم اس کے لئے کیا کہتا ہے دو باتا پچاس بات تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب کسی کی یہ ہو جائے کہ وہ اپنے ذاپتہ زندگی کے کسی ایک حصے کے اوپر ایمان لائیں اور دوسرے سے انکار کریں تو بظاہر آفا نظر آتا ہے کہ چلیے جس حصے پر ایمان لائے ہیں اتنے اسے کا تو قائدہ ہو جانا چاہیے نا وہ جو انسان انہیں غلط تک پیار کیا ہے اس سے نقصان ہونا چاہیے لیکن یہ چیز یوں سمجھنے نہیں آتی میزان زندگی تو ایک لاکھ ابل تقسیل بہدت ہے اس کا پروگرام بھی ایک انٹیزیزی بل ہول ہوتا ہے پارمیونہ بھی سے آپ چاہتے ہیں اس کے جو مختلف اجزاء ہیں ان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اس میں سے پانچ میں سے تین لے لیے دو چھوڑ دیئے تو آپ نے کہا سکتی پرسن پانچ مارک تو آئی جائے چاہے پارمیونہ بھی کہ اجزاء میں سے تو کسی ایک تھوٹے سے جوز کے مدلے کسی دوسرا جوز اس کے اندر رکھ لیجئے ساری منت اکارت چلی جاتی ہے کسی داکٹر سے نسخے میں قرمی ملا کے دیتی ہے کہ وہ پانچار دوائیاں جو انہوں نے جس کے دی ہیں دو ایک ان کی لے لیجئے ایک ساتھ حدیم ساتھ سے لے لیجئے کوئی homokatik کی ساتھ گولی لے لیجئے اور پھر اسے کھا کے دیکھ لیجئے وہ کہیے کے ساتھ اس میں سے کامل سکم 60% پر ان کا میں نے لیا ہے فاعدہ ہو ہی جائے گا آپ دیکھیں گے اس کے نتیزہ کیا ہوگا یہ فاعدہ ہے تران کہ یہ تو زندگی کے لیے ایک ایسا فارمولہ ہے کامپکٹ ہے اس کو اسی طرح سے استعمال کروگے تو فاعدہ ہوگا لیکن اگر یہ تشیب ہے کہ اس کے آرہ حصہ جو ہے یعنی جو اپنے لیے منفظ وقت نظر آئے اس کے اوپر کاربند ہو گئے اور جسے اپنے مطاب سے ضد کرتی ہے اس کے لیے کہہ دیئے کہ سارے قرآن پر کن عمل کیتا نہیں ہے جنہا ہو پہتے کارنے میں چاہیے رہا جائے قرآن کہتا یہ ہے بات میں یہ کہہ رہا تھا جو یہ روشخ پیار کرتا ہے تم میں سے اس کا نتیزہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا اللہ خیزیم سی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور خاری ویام القیامت جو ردونا الہ اشجل حضاؤ اور اس کے بعد کی زندگی کے اندر اس سے بھی زیادہ شدید قباری اس دنیا کے اندر کی ذلت اور خاری دیکھ لیجئے یہ خدا کا عذاب ہے یہاں آپ دیکھتے جائیے دو بٹا پچھا ٹو اوور ایٹی پائی پھر ذلت اور خاری ہی نہیں یہ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اس کے بعد محسوس شکلوں میں بھولا بٹا ایک سو بارہ سکسٹین اوور انڈر ٹیٹ مظرم اللہ مفضاً قریتاً کانت آنیناتاں مطمئلناتاں جو اتیہا رزقاں روضاً من کل مکاناں جوابا یہ سال کے ویڈیو سے کہتا ہے خدا کے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں ایک بھی بستی اس کی چیز یہ تھی کہ رزق کی سراؤانیاں ہر طرف سے چلا آ رہا ہے انہوں نے خدا کی جن نعمتوں کو جن عبائشوں کو نظر کے حصہ مان سے کو دھان کر چھتا کے رکھ لیا کام میں اس کو ہونے دیا خارج نے سمیٹ لیا اور خدا چھتا کے رکھ لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا اس قوم کی اوپر فَعَذَاكَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوهِ وَالْخَوْفِ دِمَا چَانُ يَسْمَعُون کہ دیت یہ ہو گئی کہ اندر کا ان کے بھوک کا آزاد آ گیا باہر سے ہر وقت خطر ہے اور بھرکا جگہ رہنے رہے فَعَذَاكَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوهِ وَالْخَوْفِ وہ جو کچھ اپنے لیے مصنوعی طور پر جھڑا کرتے تھے حقیقی نظام نہیں تھا نظام حقیقی کا نام تھا یہ عزید کی یہ سناؤل یہاں ترانے کہی ہے کہ وہ نام تو وہ حقیقی نظام کا رکھتے تھے بیکن وہ ہوتے سے مصنوع بنا ہوا تو وہ ہوتے شام تک اسلام کا نام اس کی وجہ سے ہوا اس قوم سے یہ کہ بھوک اور خوف کا عذاب اس سے متطرد ہوگا اور فرمایات میں کہ عذاب کی دوسری سکر چاہ ہے ایک اور سکر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو چار مثالیں میں پیش کروں گا اور وہ وہ کہ جس میں ان کی فائلیں میں ہمیں اپنی صورت پر آجائے کہ بات ہماری کو ہی جا رہی ہے وہ بتا چاہتے ہیں ایک اور سکھ سکھائے عذاب کی مختلف شکلیں قرآن نے بتائی ہیں اُن ہو الکادر اَلَا اَنْ يَبْعَاتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْكِسَمْ کبھی عذاب کی سکر ہمارا یہ ہوتی ہے کہ اوپر کا طبقہ جو ہے وہ اس قسم کی عرضتیں کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر اس قسم کی تباہیاں آجاتے ہیں بھوک اور خوف اور یہ تمام چیزیں اوپر کے طبقے میں ہوتی ہیں کبھی یہ قضیعت ہوتی ہے کہ نیچے کا طبقہ پنگ آجاتا ہے اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْ جُلِكَوْ یہ نیچے معصر جو ہیں پھر ان کے اندر قانون کا احترام اُخ جاتا ہے دیرہ روی پیدا ہو جاتی ہے پساد کی جراسیوں پرورش پانے لگ جاتے ہیں پساد کے اندر اور وہ تنگ آمد بہتنگ آمد کی قسمیت سے ماجرے میں شیف لا قانونیت حوضیت انار کی بیدا ہو جاتی ہے کبھی عذاب اس طبق کے اندر آیا کرتا ہے یا یہ ہے جاتا ہے کہ اس میں مخلوق قسم کی پاڑیوں بن جاتی ہیں اوٹر کے لیڈر نیچے سے کچھ موٹرز وہ ملائے اور انہوں نے مختلف پاڑیوں بنائے اور لگے ایک دوسرے کے خلاف پھر جنگ کرنے کے لیے کبھی یہ شکل پاڑا ہو جایا کرتی ہے دیکھو ہم کس طرح سے حقیقت کے مختلف پہلوں کو تمہارے سامنے ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے بھی بات ان کی سمجھ میں آ جائے لیکن جنہوں نے قصیت یہ جارہ کر لی وہ اپنے کے مورے یا گارک ہی ہو یہ یا سہون کی قصیت انہوں نے جارہ کیا سے ہو سکتی وہ تو لاباں میں جا کر پھرا پھرا کر بات کرتا ہے مختلف پہلوں لاتا ہے جربسیں دیتا ہے لیکن یہ تو انہی کے لیے ہے جو سمجھ سوٹ کے کام دینے والے ہوں اور ایک آدھنے سال اس کے بعد آگے چلوں گا تین بٹا ایک سوٹ پار سوٹی عزیزہ نے مان عذاب کی ست اندین پری وَلَا تَكُونُكَ اللَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَقْتَلَقُوا مِن فَادِ مَارْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاؤُ دیکھو یہاں آپ نے دیکھا واضح عذاب آجائے قرآن سے زیادہ واضح عذاب آجائے اس کے بعد اختلافات پر آجائے اور پھرکے بنا لیے جائیں دین کے اندر کیا ہوگا نتیجہ اولائے کا لہم عذاب العظیم یہ ہے جن کے لیے عذاب عظیم ہوتا ہے ہم برادرانِ عزیز کمیسل بٹھاتے ہیں اس چیز کے لیے دیکھنے چاہیے کہ ہماری یہ صحیحیت کیوں کا عذاب ہو گئی ضرورت ہی نہیں ہے اگر چار آیتیں قرآن کی سامنے آپ سے ہوں بات باری واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عذاب عظیم کیوں ہیں لیکن ہماری تو صحیحیت یہ ہے نا کہ یہ قرآن کی آیتوں کو ہم نے تقسین کر رہتا ہے غار المغدوبِ اعدام مغدوبِ اعلیٰ جہودی اچھا بلد دعا لین دعا لین بیسائی اس کے بعد یہ چیز مناسب کرنے والے مدینے میں درہ ہوا کرتا تھا بارہ سستہ مالی آپ کو بتا قرآن کریم ان کو انتار کرنے والوں کے ایک قول نکل کیا کرتا ہے قرآن وہ کہتا ہے ان کے سامنے جب یہ باتیں دیان کرو تو قائلو اس پہتے ہیں اثاثیرون افوضین یہ پہلے لوگوں کی کچھ باتیں ہیں بھی اس کے اندر آئی ہوئی ہیں ہمارا جازت نہیں ہے ہم نے سارے قرآن کو افراتیرون نے قرآن کرار دیا ہوا اے اعداد بڑھئے یہ بدا دیں گے یہ خلاب ہے اس کے متعلق آئی ہے کوئی کچھ تعدے متعلق بھی یہ دے چاہے گا ہے کہ یہ جنت باپور جی رہا ہے ساڑے نہیں آگا ہے یہ باتی سارے قرآن یہ ہے تخصوم ہوتی کا ہیا ہے اے کہ اس کے متعلق یہ اس کے متعلق اور وہ کیا یہ رہا ہے کہ جو دین میں فرقے پیدا کرتے ہیں فرقے تو قرآن کریم نے عظیب آلیمان فرق کہا خلق سے فری اور یہاں ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ وہی عَذَابِ عَذِيمٌ جہاں سے ہم نے بات کی تھی ان کے دیئے عَذَابِ عَذِيمٌ مجھے آگے پڑھنا جائیں اب عظیب خان کے بات میری باری جائیں دو گروہوں کا ذکر ہو گیا ایک وہ کہ جو زندگی کی خطرنات دھاچیوں سے بچ کے چلنا چاہتے تھے اور پھر اس کے امری پروگرام کے چئیوں پر عمل پیراہ ہو جاتے تھے اُلَائِكَ عَلَىٰ حُدَمِّ الرَّبِّهِمْ وَعُلَائِكَ عَمُزْ مُفْتِهُمْ ایک گروہ سہی رہنمائی پر اور ان کی کھیتیاں پروان در دوسرا گروہ سامنے ہمارے آیا اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُواً قَوَعُنْ عَلَيْهِمْ جن لوگوں نے قفر کی رضی شخصیار کی دوسرا گروہ ہمارے سامنے یہ آگیا یہ دونوں گروہ ہیں کہ جو دستیت ہیں متمیز ہیں انہوں کو ارتلاف نہیں ہے ارتلاف نہیں ہے کھلے بندوں سے ایمان و تقویٰ کی جماعت کھلے بندوں سے اس سے انکار کرنے والی اس کی مخالفت کرنے والی جماعت دونوں جماعتیں کھلے بندوں سے اب ایک تیسری کہتے گری ہمارے سامنے آتی عزیز آنے مات وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ایک چاہتے گری اب ان کی آتی ہے کہ جو اقرار کرتے ہیں اتراب کرتے ہیں کہتے ہیں شیخ کو کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ اور آخرت کے اوپر کہتے ہیں یہ دار وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَ نہیں ہیں ہمارے سامنے آیت آئی تو ہم نے کبوتر کی طرح آنسیں بند کرنے کے لیے چاہ دیا مدینے میں منافقوں کی ایک جماعت ہوا ترتی تھی یہ ان کے متعلق میں نے عزیزان امان عرض کیا تھا جب یہ اللہ زیمہ یو میں نونہ دلغائب آیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھئے یہ لفظ جرامر کی روح سے ورب ہے سیل ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں ایمان کو یہ ایک ہی چیز ہے کچھ کرنے ہوتا ہے اس میں اس کے بعد کہا جاتا ہے یہ اسی لیے اسی کے بعد جب وہ لفظ آئے تھا اندلاللہ زیمہ سفر ہوں تو میں نے کہا تھا یہ کہ یہاں پھر ورب ہے یہ کچھ اس کے خلاف کرنا ہوتا ہے جس کو آپ پھر کافر کہیں گے ایسا کرنے والا مومن ویسا کرنے والا کرنے کی بات ہے آپ دیکھئے قرآن کہہ جاؤں یہی چیز جو میں کہہ رہا تھا تو ورب یا فیل کی بناتے اس نے تہلے دھمے اور فیل جیزے استعمال کی ہیں جس کے معنی ہے کرنے ہے کچھ مومن ہونے کے لیے یہاں کہہ کرنے کچھ نہیں کہتے ہیں کہ ہم قرآن ہے عزیز آلیمان عزیز آلیمان بات توچنے کی یہ ہے اور اس میں ہم تک کاملہ میرے سمجھ ہم نے کچھ کیا ہے جس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہاں وہ جو بیوہ ورب کا ہے سیل کا ہے اس کے مطابق کچھ ہوا ہے تو پھر ہم مومن کہیں ہمارے حیرت پوری تعدے جری تو وہ ہے نہیں یکولوں میں بھی نہیں آتے یعنی انہوں نے کبھی زدان سے دلما پڑھ کے بھی اسلام قبول نہیں کیا جو نیانے بھی داخل ہونا شروع ہوتا ہے زدان سے کچھ کلمیں پڑھا لیتے ہیں ہم بھی اپنے مطلب زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہیں تو یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں ہم بھی ان کو دہرا دیتے ہیں پران کہتا نہیں یہ پولوں جو یہ چیز زدان سے کرتی ہیں اس نے شبہ نہیں اس نے کہا کہ یہ چیز تو کرنے کی تھی لیکن ان کی قصیت یہ ہے یہ کہتے ہیں ماں ہم دے مومنی مومن نہیں ہے یعنی کیوں نہیں ہے تو پھر میں تو آگے جانسے آئیں گے بنیادی طرح کے اوپر لگکلی یہاں کانٹرے دکھن ہے کہ ایک بات کرنے کی ہے کرتے ہیں ایک کس نہیں ہے صرف کرتے ہیں وہ وہ کیا ہو جائے گا جو کرنے کے بعد ہے سوار بڑی اچھی پی رہتا ہے وہ تو بڑا سوار اثر پڑتا ہے اس کا تاؤں زندگی بڑھ جاتی ہے اس سے مناب یہ سارے کچھ امکان دیستر میں لیتے ہوئے دیگٹ موں میں لیے ہوئے اکبار کام میں رکھتے ہوئے برائے چلا جا رہا ہے اللہ باللہ العظیم خدا کی تاثم دل کل سکتا ہے کہاں بڑی اچھی پی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ کہنے والا ہر روز دہرانے والا وہ ہو جائے گا تو سوار کرنے والا ہوتا ہے وہ تیریزی بھا جائے وہ کچھ کرنے کا نام ہے یہ شرم کہنے کا نام ہے مَنْ يَخُولُ عَمَنَّ اجاز ہے قرآن شاہد سوال کیونہ ہی نہیں کہ کئی منافقین کا ضرور ہے جس کی طرف سوچھے ہماری جائے بات بڑی سافتی ہے کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں پیدا نہیں کہتے ہیں دبان سے کہتا ہے يَخُولُ عَمَنَّا بِلَّا وَمَا هُمْ فِي مُحْمِنِينَ یہ جو چیز ہے سننا گرہبر میں کہاں خیل کے ساتھ ایک سائز ہوتا ہے یہ جو چیز ہے علم حاصل کرنا یہ ایک نرب ہے اس نے علم حاصل کیا جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اسے عالم ان کے ساتھ ہیں علم حاصل کرنے والا یہ جو چیز ہے مُحمم جو اسی قسم کا ہے ایمان کی قسمت پیدا کرنے والا کچھ کرنے کے بعد یہ تیزانی کی وہ کہتا ہے یہ ہے کہ اس نے یہ کچھ کیا نہیں لیکن جس کے بعد یہ جناور کے لئے حاصل ہی اس کے اوپر اسے فارجہ کی جاتا ہے آج اس کے اوپر ہو جاتا ہے یہ تو دبان سے ضرور رہا ہے تو مومن کس طرح سے کہلائے گا یہ مرحاصل نہیں کرتا عالم چاہ سے کہلائے گا تو وَقْرِ جَا اللَّهِ کہ ساڑے چان کے لئے ساڑے کے ہونڈا یہ ہے عالم ہے جنو کا کنا ہونڈا ہو کنم حاصل نہ کرنے والے کے اوپر لفظ عالم ان جو ہے جس کا اطلاق نہیں ہوتا دبان کے اعتبار سے بیٹھے ہیا جو ہے اس کے اوپر چلنے والے کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا جو لکھ نہیں رہا اس کے اوپر لکھنے والا جو ہے یہ لفظ میں اطلاق ہوتا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ ترنے کی بات کی ترنے کے بعد یہ ترنے والا جو ہے کہہ رہا سکتا تھا ایمان کیا ہے نہیں میں زبان پہ کہہ رہا ہوں تو کہتا ہے کہ گرامر کے لئے ہاتھ سے زبان کو اعتبار سے بھی تم اس کے لئے نہیں کہہ سکتے وَنَا هُمْ بَمُمِنِينَ مُمِن لَئِنِينَ کچھ اور کہہ رہا ہوں چند مثالیں میں کروں گا وَرْنَا یہ تو سارا قرآن سامنے آ جائے گا ان دو قطعی کے اندر تمیز کرتا ہوا مومن ہے مومن نہیں ہے مدینہ میں جب جس جماعت مومنین کی اپنی مملکت کام ہو گئی حکومت کام ہو گئی ساکت و حضورت و سروت یہ سب چیزیں میری تو اردگرد کے خدائر جو تھے یہ بردو وہ جن چیزوں سے متفتر ہو کر خواہ یہ کہیے کہ ان کی قوت کی وجہ سے یعنی جیسے ڈر کہتے ہیں یا کہیے کہ یہ جی اترکشن تھی ایک قوم حاکم کے ساتھ مل جانے میں اس کی وجہ سے کتنی بات تھی انہوں نے اصد اللہ علیہ اللہ علیہ وعدہ ادا شریف اللہ علیہ وسلم پر کے مسلمانوں اور اس کے بعد بارات انہوں نے کہا کہ مومن ہے ہمارے سے سوچے کرے گا یہ تراترالی عزیز اس لیے کہ بات 14 سال پہلے کی نہیں ہو رہی بات آج کی ہو رہی ہے ہماری ہو رہی انہوں نے یہ چیزتہ نے شروع کیا ہم تھا تو یہ پیشانتہ چاہتے ہیں جسوں میں جو قالب ہوتا ہے اسے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ قالت 49 بات آج جاؤدہ 39 over 14 قالت ال آعاب و آمن نا یہ ودیو کہتے ہیں یہ تمہاری جماعت کا جول بند چکے ہیں یہ کہتے ہیں آمن نا بھول ورم کا فیدہ بچوں سے ہم نے یہ کیا ہے ایمان جسے کہتے ہیں کولو اسمن نا کہا یہ مت کہو تم نے وہ کب کیا ہے نہیں یہ کہہ دے کہ ہم نے سرندر کر دیا ہم جھگ گئے اس کے ساتھ سامر ہوگا تمہارے ہاتھ یہ نہ کہو ایمان دے آئے کہہ دینے سے تو ایمان والی بات ہوتی نہیں ہے جیسے کرنے کی بات تھی وہاں انہوں نے کہا ہے آمن نا کہا یہ غلط کہتے ہو اس لیے کہ ایمان تو ایسی چیز ہے جو ایک مسلسل غور و فکر تدبر و تفکر علم و بفیر و تلائل و براہیم کی روح سے دل کے اندر ایک چیز کا جاجہی ہو جانا اس کا نام ہے ایمان وہ تو نہیں ہوا تمہارے ہاں ابھی تک ایمان تمہارے دل کی جہرانیوں میں نہیں گیا آپ دیکھیں دو تیٹے گریز قرآن میں خود یہاں واضح طرح میں دہن ترکی اسی قوم کی افراد ہیں لو اب میں نے لفظ قوم کا استعمال کیا ابھی اس کی میں تشریف کروں گا لیکن اس کے اندر اس نے خود یہ تنیز کر دی کہ ابھی یہ بات نہ کہا ہے وہ لما ابھی تک دل ایمان تمہارے دل کی جہرانیوں میں نہیں پہنچا ہوگا کیا کرے اس کے بعد وَإِنْتَ تِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِسْكُمْ مِنْ آمَادِكُمْ سَيْحَا ٹھیک ہے اس کے اندر تم آ جائے اگر ان کے مطابق اب تم اس پروگرام کی اُسر عمل پیرا ہوتے چلے جاؤگے تو جو کچھ تم کروگے اس کے بعد اس میں کسی کسم کی کمی نہیں آئے کروگے عمال آگئے وہ تھی بہتانی بات کہتا ہے اس کے بعد وہ کچھ کر کے دکھا ہونا جس کی کرنے کے بعد پھر یہ مومن ہوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے اِلَّمَ الْمُمِنُونَ الْلَوِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ مومن وہ کہناتا ہے آمِنُونَ وہ کچھ کر کے اور پھر وہ اس طرح سے ان چیزوں کی صدابتوں پر یتین لگتا ہے پھر اس کے دل کے اندر کسی قسم کی بیچینی اتراز خلیت ترسانی تکویر تاویر کچھ باقی نہیں رہتی ہے یہ کئی ان سے جو اتنیان حاصل ہو جاتا ہے وہ کیسیت تعدہ ہوتی ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمَّا عَنْفَسِحَنْتِي صدیبِ اللَّهِ اور پھر وہ انسانیت کی بعدود کی راہوں میں جسے صدیب اللہ کہا جاتا ہے مطلب سے جن میں جہد کرتے رہتے ہیں اپنے اموال سے اگر وقت آتا رہے تو پھر اپنی جانے بھی اس کے اندر دے دیتے ہیں اُلَاِسَا هُمُسْتَابِكُورِ یہ ہے جو خط بولتے ہیں کیا بات ہے جہاں سچی گل اے کر دیں یہ وہ نہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں محلیاروں کے بعد زبانی لیا جسا بھو گیا محمد پہلی چیز کو عزیز آر امان یہ ہو کہ ٹھیک ہے اس قوم کے گروہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے انسان یہ سرچ ہے وہ مومن ابھی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد یہ کچھ کرنا ہوگا اس کو پھر وہ اس کٹے گری میں آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے مکام کے اس قرآنِ کریم نے یہاں تو یہ کہا ہے نا کہ اسلام یا کہنے والے اسلام یا جگہ ہم ان کو مومن ہونے کی ضرورت ہے دوسرے مکام کے اوپر ہے کہ مومن ہو ہے جو صدا کے قوانین کے سامنے جگہ اس کو مسلم ہونے کی ضرورت ہے پہلے بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ بہر ہم بات ہے مسلم کے لیے مومن ہونے کی ضرورت ہے مومن کے لیے مسلم ہونے کی ضرورت ہے ایمان تو پھر بھی ایک قرآن میں ایک صداقت کی اوپر یتین کا نام ہے نا ابھی بات پہ آگے عمل سے آنی ہے اس کے بعد عمل کر کے اس کے اوپر آگے چلے جائے تو پھر اس کے اوپر یہ مسلم کا لفظ جو ہے پھر اطلاق ہوگا اس کے مومن کے لیے مسلم ہونے ضروری ہے پھر تیس چیز اور سکی بائی ہے سوالہ 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 اللزین آمنو بے آیاتنا وکانو مسلمین کنلکشن ہوتی ہے ان کو ہمارے قوانین کیوں پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ان کے سام میں اپنے آپ پر جھگا دیتے ہیں دونے چیزیں ایک اٹھی ہو گئی تھا میں نے یہ کہا ہے کہ اس قرم کے اندر راکھت ہونا یہ ایک چیز ہے اور اس کو موازیہ کر دیں تو یہ ٹھیک ہے قرمی اعتبار سے ایک یماعت ہے جسے آپ مسلمان کہتے ہیں جیسے کسی ملکت کا سیٹیزن ہونے کے لیے کس پرائز ہوتی ہے ان کو پورا کر لیا جائے تو وہے جاتا ہے اسی طرح سے اس جماعت کے اندر اس قرم کے اندر تاخد ہونے کے لیے اگر ان چیزوں کا اعتراف کر لیا جائے تو یہ اس قرم اے مسلم کا خرد ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہے حیال یہ ہے کہ اس طرح سے مسلم قرم بن جاتی ہے کہ اس قرم سے بھی یہ پکازہ کیا جاتا ہے کہ تم ایمان داؤ نظر رہا ہر کوئی رہا ہے اینے کے سانے جس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم دیکھئے قرآن کہاں جاتا ہے آج کی سیاست کے اعتبار سے میں قومیت کے روح سے مسلمان ہو جانا ساہت یہ ساہت اس قرم کا سر بن جاتا ہے کیا اس کے لئے بھی اس کے پکازہ کیے جائے گا ایمان نہ کریں یہ قرآن کیا کرتا ہے یا یہ لگنا آنے نہیں پکازہ جائے اس قرم مومن یہ سان جو ہے 50 51 اوہر اس سے بیٹا بات یہ ہے یا ایمان 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 کیا تمہیں نہ سراغ دو ایک اس قسم پر کاروبار کا ایک اس قسم کی تجارت کا کہ تمہیں عزام علیم سے پکا لے بات جو میں چاہ رہا ہوں اس کے مرفوض کیجئے توجہ یا یہ اللہ ایمان آمن وہ خاتم کیا جا رہا ہے یہ کہہ یا یہ اللہ ایمان اس کے بعد ہے کہ آج تمہیں سراغ کر کیا کرے ایمان مون باللہ ورسول ہی ایمان اللہ اور اس کے رسول کیوں کر تو خطاب کیا جا رہا ہے یا یہ اللہ ایمان آمن اس کے بعد ان سے یہ کہا جا رہا ہے ایمان اللہ اور خرمات نے اس کے اللہ یا اللہ ایمان آمن جو ہے یہ ہے قومیت کی ادبار سے جو سراغ کرمان ہو جاتا ہے اس قوم کی اندر حامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو ان پیدا ایک یقین وقتیں کے بعد اس کا ضرور بنتا ہے ہم انکار نے ان سے دار پکتے ہیں نہ ہی یہ جو ہم یہ وقت لی ہمارے کہ یہ قوم کروڑوں کی ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ مسلم کام نہیں ہے یہ کار ہیں ان سے مخاطب کیا جا رہا ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ تمہ بھی کرنے کی ضرورت ہے یہ قیادات ہوگی کیا کیا جائے گا وقت جاہدو نفی صدیب اللہ عرد عرد و علف سکم کئی بات جو بھی تالے جئی جئی تم نے ان تدا پہ علاوہ جی یقین کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں تم نے اپنے مال اور جانوں سے مطلب جس جہد کر دو اگر تم ظلم و بطیر سے کام دے کر گھور کرو تو تمہیں نظر آ جائے کہ یہ چیز کتنی بہتر ہے تمہارے لیے جو رہے ہیں یائی اللہ زینہ آمنو کے خطاب ہے کہا جا رہا ہے تو میں نو میں مل لائے دوسرے مقام پہ بھی چیز بھرائی ہے سار بٹا ایک سار 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 اوہر 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 لزینہ آمنو آمنو باللہ ورسول اوہر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک زہر زبر کے دور سے عرضی دبان میں کیا ہوتا ہے لزینہ آمنو اے قوم مسلم کے افراد یہ ہو بھی یہ بات آمنو باللہ ورسول بل کتاب اللذی نزل على رسول ایمان اللہ اللہ اور اس رسول کے اور اس کتاب کے اوپر جو صدا نے نازل کی ہے جماعت مسلمین کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی یہ چیز یہ کرنے کی ہو تی ہے یہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ مسلمان جو ہے پھر مومن کہلانے کا مستحصہ ہوتا ہے اور جو مومن بنتا ہے اس پھر مستقل ان قوانین کی اطاعت کرتے چلے جانا پڑتا ہے اس صورت میں وہ مومن رہتا ہے سمجھتا ہو آپ کہیں گے کہ اگر ہی جل گل گڑھی اس پر جائے کیا جائے جائے آزید آن امان بات مشکل سی کس مکام میں ہم کھڑے ہیں سجنیوں سے کیا رہا قرآن اور اس لئے کہ اپنا نصاب جو ہے کہ ہمارے ہاں علمائے کرام جو خند لے سات سال کے بعد جو خند لے کے آتے ہیں اتھارہ علوم ان میں پڑھائے جاتے ہیں سات سال میں آپ کو بتے مغالطہ نہ رہا جائے میں پھر ازداد کہ ان کے نصاب میں قرآن نہیں ہوتا 18 علوم پڑھتے ہیں آخری سال میں تبرک سورہ بقرہ کی ایک کبھتیر باغازی ہے وہ تبرک یسے سات سیاسی لگتے ہیں کبھتیر کو بس اس لئے کی قرآن پر یہ خانا جی جی تو بچا ایک کبھتیر حضر باغازی کہ ان کے نصاب میں قرآن نہیں تھا 18 علوم پڑھتے ہیں آخری سال میں تبرک سورہ بقرہ کی ایک تبرک یسے سات سیاسی لگتے ہیں خاند کو بس بس یہ کہ قرآن پہ یہ کھانا جی سو بچا ایک کو ہن س ایمان بھی لے آئے یعنی علم و بصیرت بلائل و برہان کی روح سے ان صداقت پر یقین بھی کر لیا یہ قصیت بھی پڑھا کر دی کہا کہ یاد رکھو جب عمال کے محسوس نتائج سامنے آنے کا وقت آئے گا تو اس وقت لائن کے نتن ایمان ہے لام تب آمن تین قبل جس نے اس کے خیش پر اس طرح سے ایمان نہیں لائے ہوگا یعنی وہ کے سامنے آ جائیں جب وہ نتائج تو کس وقت یہ چہلوں کہ میں ایمان دائی ہوں تو قرآن کی روح سے پھر پھر درتی ہے تو ایمان لانا وہ صداقت میں یقین کرنے کے بعد اس کے مطابق کام کرنے ہی اور جب کام کرنے کے لئے وقت ہی آر کے پاس باقی میں رہے مات کام میں آت کے خریرے ہو جائے تو روح دنماؤ دنماؤ ہوسکتی تھی آج کے آج کے الفاظ میں ہم یہ کہ یہ دھوگنے نظر آئی قرآن میں افتانہ نہیں ہے قرآن نے کہ اس میں کہ میں انہوں اللہ جاہوں مرس اور آرون کے رب کے اوپر ہم آپ سوچے تو میرے تجلیب لیم کر لیتے چاہاں او جو شتا کرنا اسے شروع کیا تو اسے مسلمان ہوا ہے اور آیا ہے نپولین کے مطلق جائے وہ مجلسل کا شتا کرتا چلا گیا تو اسے بات سکتا ہے یہ تو وہ مسلمان آئذنر کے مطلق یہ تھا کہ جیئے ہیں مسلمان ہو جائے ہیں یا جیئے ہر جان دنے کے دن شروع کرتا ہے یعنی طبیعت یہ اتنے سے ہر بڑا آدمی وہ ہو بھی نہ ہم جن کا دیکھے ایک شخص جب آئے ان کے افتاد شروع یہ انعام کر رہا ہے کہ انہا ایمان لایا اور ادر سے جواب آتا ہے کہ نانت ہے سکتا ہے در کفر ہم پختا نئی ذمنار رابت وانا سکتا ہے وہ ایمان تو تکفر میں بھی پختا نہ نکلا مات کو دیکھ کے اس طرح سے در کے بھی سکتا رہا ہے نانت ہے سکتا ہے کیا ہوا بات اور سکتا ہے بات یہ ہے عزیان امان یہ نحض ان کی صداقتوں کا اعتراف میں سکتا ہوں جل سے بھی ادرکان لیا جائے اور اس موقع کیا جائے کہ جب اب عمل کے لئے موقع باقی نہیں ہے کچھ زیادہ نہیں ہے جس کے آخری سانس آرہے ہیں یہ قبیر کی حضاقت پر دوائی کی مقلیت کی ادر ایمان لے آج زیادہ جس میں شفاہ ہے اور سانس و آخری اس کا یہ ایمان لے رہا ہے اس کا کچھ پیادہ دے رہا ہے تو کچھ وقت کی بات تھی جب ابھی اس قلاج کے لئے وقت باقی تھا ہے جو اس سے پہلے نہیں ایمان لیا تھا کچھ کہہ دا نہیں دے گا بات اجلی ہے اے سفدہ کسی ایمان ہا خیرہ یا ایمان کے کہنے دے آیا تھا اور اپنے ایمان میں اس میں تھی نیتیوں کی بات تھی نہیں ہوتی پھر خیدہ نہیں دے گا لا تنفو لا ینفو نکل ایمان کہ آنے پر آدر آنے زیادہ یا ینف آئی خیدہ نہیں دے گا سفدہ کسی ایمان ہا خیرہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ خیر چیز نہیں نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاu دے گارہ نہیں کہ بات عاند شہرہ اور کسی نے یہ کہا ساؤ کی نہیں ہے کہ بات عاند شہرہ ایک دے ایک وہ شہر بنہاax اور یہ تو بریک کا انگیار بھی بات ہے کہتا ہے کہ یاد رکھو بے ای فریق ہیں این فریق ہے کہ писام کہ لوگ کہ یہ تو خواہ مسلط رہے گا وہ ایمان وارے نہیں ہیں ایک وہ یہ ہے کہ جو سورہ آمن جن کو نصیب ہو جاتا ہے یہ کون ہے اللہ زینہ آمنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئے اور یہ ٹھیک ہے جب تران کہتا ہے اللہ زینہ آمنی اس کے معنی ہے کہ ایمان مانے کی حاج کا مستان جنہوں نے پیل کر دیتا ہے قرآن کے تجریب کردے نیار کے مطابق وہ ایمان دے آئے اللہ زینہ آمنی پھر وَلَنْ يَلْتَتُ ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اور اس کے بعد اپنے ایمان کے ظلم نہ افادی اور دھانی سے منوث نہیں کیا یہ ہے جن کا ایمان ایمان جڑا کرتا ہے اللہ وقت اُلَاکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ ایمان کو صرف دعو کرنے کے پاس نہیں یہ چاہت ہے کہ واقعی ہی تم ایمان کی چرائت پوری کر کے ان کو تم نے تظنیم کر دیا لیکن یہ کرنے کے بعد اگر اس ایمان کو ظلم کے ساتھ مددس تم نے کر دیا کچھ فائدہ نہیں دیکھتا 6 over 83 خال آگے چلنا ہوں چاہیے نہ تُوزی کہے ہی تم ایمان کے پاکانی رہے نہ تول دیا ہاں عزیز آن ایمان قرآن کا آئینا سکا نہیں دیتا مستحی خط و خالقان میں لے آتا ہے ہم اسے برباست کریں یا نہ کریں اس کو اس کی کل پرواہ نہیں ہو یہ قرآن کی آئیتیں ہیں یہ ان کے ریفرنسز جو ہیں آپ نے دیکھتی گئے ہیں پھر جائے کہ ان کے غور کارتے رہیے گا اور پھر سوچ بھی یہ ہے کہ ہم کس مقام دیکھیں بات یہ ہوئی تھی کہ وَمِنَ اللَّهَا فَمَنْ يَقُونَ آمَنَّ بِالْلَّهِ وَبِلْ جَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ تَلُوْ مِنِ نُوْ مِنْ نَحِن ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کیوں نہیں ہو یہ دیکھنی کیے گا کہ یہ یہ بات مانے ہی ہو پیتے جری نہیں ہے کہ یہ زبان کے چوتے وقت ہی اپنے دن میں یہ شاد ہیں کہ ہم نے پیتے دیا ہے کسی نہ کسی طرح کہ کسی لالک میں آگے کسی درنے کے بعد اور دن میں ایک وقت ہی وہ یہ چیز کہیں کہ نہیں ساتھ یہ حضر کا منافر کی پیتے جری ایک آتی ہے یہ تو ہو پیتے جری ہے یہ فرح زبان کے چوتے ہو اس چیز کو کر کے ایمان نہیں لاتے ایمان لانے کے بعد یہ چیزے نہیں ہو لیکن مطمئن ہو جاتے ہیں پر ایمان نفر ملک کی سبسن یہ جنون دے ہوتا ہے لیکنیتی سے بھی پر ایمان نفر ہوتا ہے کہ یہ کیتے کریں گے ہیں سلموں کی ہے کیا کرتے ہیں یہ یخوادعون اللہ والنزین آمنون حضیر تیز جائے یخوادعین اللہ عام معنی ہوتے ہیں یہ خرید دیتے ہیں اللہ کے اور جماعت المنین یہ جماعت کے جو جن تمام نیاروں کے پورا اترنے کے پاتھ جن حقیقت معنین کی جماعت پہلانے کی مستحف ہے جو خانعون یہ لفت پڑا جانے ہیں خے ڈال این کے ماتے ہیں یہ بولا جاتا ہے پہلے سے ایسا راستہ یہ بغاہر مگر آئے کہ منزل کی طرف لے جائے گا لیکن منزل کی طرف لے نہ جائے بڑی جاری بات اوپنے نہیں آب رہ رہے یہ ہوتا ہے میں آپ نے یہ سمجھا ہے اس سے مطابق آپ سمجھنا ہے کہ لے جائے گا لیکن یہ تو آپ کے ذہن کے فاصلے پہ بات چھوڑتا نہیں یہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ سائن فرس لگے ہوئے ہیں تم نے ان کو بھی چنفلٹ کیا ہے ان سے یہ پوچھ لیا ہے کہ یہ جا رہا ہے اپنے جیسے فاصلے کر دیا ہے وہ فکتا ہے کہ یہ فاصلہ جسے ہم چکھنے ہیں میں چکھنے سوٹیز نہائیت ایمانداری سے نیکلیتی سے کیا ہیا ہو اتنے غلط فاصلے ہیں جو بڑی ہی نیکلیتی سے کیے ہیے ہوتے ہیں ان کا میلتیجہ تباہی ہوتا ہے اپنے جو کہا کرتا ہوں کہ ہماری بڑی دونیاں رات کو جو بچہ سوتا نہیں تھا یہ کبھی تاغیر نہیں کرنی کہ یہ سوتا کیوں نہیں ہے تو اس کے لیے وہ جڑا سی اشیون دے دیتی تھی کہ بچہ سو جائے مامتا سے دیتی تھی محبت سے دیتی تھی بچہ سو جائے گا بچہ سو جائے گا یہ تاغیر ہے کہ بچہ سو جائے گا بچہ سو جائے گا بچہ سو جائے گا لیکن اس کی نیکلیتی افیان کے اس وزیر اثر کو تروس نہیں سکتی تھی جو وہ کر رہی تھی تو آگا یہ چیز کے ساتھ اور بڑی نیک نیتی سے یہ چیزوں کرتے ہیں بڑی اقیدت مندی سے جاتے ہیں یہ تو مزاروں چیزیں یہاں اقیدت مندی اور نیک نیتی کا سوال نہیں اب جتیز سٹینڈڈڈڈ ہیں آپ کو پیتے ہی اسے ہیں کہ کھو اکیدت کی خاص میں آپ کے سامنے ہو آپ کے ذہن کا تصور یا عطیقہ یا لگل یا حق نہیں کرداتا اس میں امکان ہوتا ہے نیت منیتی کی بناتر فرے بلقس کا جب آپ جتیز سٹینڈڈڈڈ ہیں تو دھرکے نہیں اس کا امکان رہتا ہے پر آجو صحیح باٹ اس قلنے کے بعد تو فرے کا موقع تو آج میں یہ چیز رہتا ہے کہ بھائی تینے کے بعد اس کا نتیجہ اس میں بھیکا نہیں ہو سکتا لہذا یہاں یہ بھی توال نہیں ہے کہ بڑی نیک لیتی سے سمجھ رہا ہے وہ راستہ جو سمجھ رہا ہو کہ سہی راستے منزل کی طرف لے جائے گا لیکن یہ منزل کی طرف نہ لے جائے وہ دینائر کے جسے تینے اتنی نام سے دیر میں رکھا ہے یہ سمجھ کے کہ کھرا ہے لیکن وہ کھوٹا ہو خود کو بھی یہ چاہتے یہ تو ہی اثرات کی کہتی ہے جو خوادہ ہوئی نبلا میں ابھی آتا ہوں یا ما یقفہو نان کو تا دوسرے تین ہے کہ جواتے مومنین کھو بھی یہ کس طرح فرید میں رکھتے ہیں یہ بات بڑی سمجھ نہیں کیا یہ کیا کہتے گا پھر آ جائے ارموں کی طرف پھر آ جائے ان کی زبان کی طرف لگوں کی زندگی سہران ہے چار مخلص چار برخت سہرانی کا چسما دو خانے سن بکریاں دو چار اینس دو کائنات دور دور میلوں تک کہیں آبادی کا نسان نہیں ان کی زکرت کے مہمان نوازی اور بری بری بار سانے ان کی مہمان نوازی کی پر جا رہے ہیں اسلام سے کامہ کر دیں مہمان کا بغیر کس خواہ دیئے ہوئے جب برخت کو چڑے جانا اس خرد کو نہیں اس کی آنے والے نسلے تک کو ان کی مجاہوں میں مظموم قرار دے دیتا ہے پار دے سی سا دے تک اور وہ سلیمہ ختم ہو جاتا ہے دوسری طرف یہ صورت نہیں ہے کہ وہ سہی ریلے کہ حد کے ایتر سٹیشن کے پاس باؤں ہے یا وہ ختمہ ہے مالیوں میں جس میں بجے گاری آنے ہیں اس نے چاہ سے نسافر آ جائے اس کے بھی انتظام کرے گاری چاہے گے پھر راستان کے آئے گے برمیان میں کیا آیا جا نہیں سا رہا پتہ انہیں کس لوگ پہ جانا آ رہا ہے مہمان کی آنے کا پتہ نہیں کہ یہ مہمان نوازی کی یہ کہ اگر اسے گھر میں کچھنا ہوا تو وہ ختم ہیا تو وہ کیا کرتے تھے کسی لوگ نے یہ بکری کو وہ پھوڑتا انہیں کے کراہ آنے جانے کے لیے اس کو خانے کے ساتھ ہی بان دیتے تھے لیکن اس مکری کو بان دیتے تھے جو اچھا پھوٹ دینے والی اتنی مہمان ہوتا تھا کسی وقت میں مہمان آیا کسی وقت میں نجازہ اس کے دو دوسر کا زیانہ لیا مہمان کو دے دیا سوال وہ اتنی ہوتی تھا اور اتنی مہمان کی بات لیکن کبھی کبھی اس کسیم کی اتنی مہمان آجاتی تھی کہ اس کے وقت ایک وقت میں اس کے دو پان فاستر دو جس میں سے نکلا آرہا ہے اور دوسرے وقت میں اس کے دو یہ اتنی آجاتی ہے تو یہ خطہ دوسر کو نہیں نکلتا آپ سوچیے کہ اتنی مہمان ہوئی ہے اس کسیم کی آجائے مہمان اور اس کے بعد آپ اس یقین کے ساتھ کے جائے اور مہمان دوب دیا وہاں جو جا کے آپ اس کے دنوں پہ ہاتھ لگائیں اور دوسرے وقت میں چاہے تو اس میں سے اتنی پترہ نہ نکلے اس میزبان کی قیدیت کیا ہو یہ جو اس کسیم کی ہوئی ہے سوچی کہ کبھی تو اس کی قیدیت یہ ہے کہ پانچار سے دے رہتی ہے کبھی قیدیت یہ ہے کہ ضرورت اتنی شدیر کا ہوئی ہے اور ایک قطرہ میں انہی تیزار کی چلا گئی ہے یہ جو ہوگے سے اس کو خدوم کہتے تھے کہا کہ جماعت مومنین میں اس قسم کے اگر افراد جمع ہو جائے یہ قابل اعتماد نہیں ہو سکتے اگر کو کاثیت یہ ہونا کہ کسیم کچھ دے ہی نہیں تو تلہیے آپ نے آئٹ آس در دیا کہ تطور ان کو تو اس میں آپ بنیان ہی نہیں خماری نہ کیجئے لیکن کاثیت یہ ہے کہ کسیم کن سے جذبات کو جو اپیل کیوں اور وہ جذبات نہیں آگا تو اثر سے زیادہ دار کے آگے یہ کچھ پر رہے ہیں آپ نے یہ اتماز کیا کہ وقت آپڑا اگر کو صرف بات نہیں ہے یہ ہے کہ ایتنا کچھ دے رہیں گے معاشروں میں کن افراد کے بھی سب سے سماس نہیں کیا جاتا یہ ہے خدا جرادران ازیز ایخ کے ہوا ایخ دہل اللہ واللہ زینہ آمنو یہ اللہ زینہ آمنو کے پاس یہ خدا کی کیسیت ہوتی ہے نا ان لوگوں کی یہ وہ میں محن کر رہا ہے عزیز آن امان قرآن آسی کا مات پیار کرتا ہے جو اس قسم سے مستعیل مزاج نہیں ہے تو ان کے جذبات سے افیل کیا جائے تو پہتا نہیں کیا سکھو کر دکھائیں اور دوسرے وقت میں دیکھا جائے جذبات اگر تھندے ہو چیسے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے تو اسے خدا ہو جائے گو وہ تو ایک بالانس پر سیادے پیٹا آتا ہے وہ ایک نکلازم سے سید جاتا ہے انجل اللہ زینہ آن ایک بہتا ہے کہ ہاں حضوریت کا نظام خدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جم سے تھرے ہو جائے تو پھر نظر میں اگر ہم الملائتہ یہ انجل کی ملائتہ اترے پر جماعت کے افراد یہ ہیں لے چاہیے جن سے ہر وقت بھروتے دیا جائے سکے کہ یہ ہی کریں گے تیو بس کو نہ آجائے یہ ایسا ہی کریں گے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت و مومنین کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے اس طرح سے بھوکے کا باعث کمتے ہیں اب یہ جو پہتی ہے اللہ کو بھوکے دینے والے جو جماعت کے اندر اس کا شخصیت رکھنے والے اللہ کو بھی بھوکے دے جائے اس جماعت کو بھی بھوکے دے جائے کہ ہاں غلط ہے بھوکہ اپنے آج کو دے جائے یہ جو انسان کا اپنا نفس اپنی جات ہے اس کا خدا کا تعلق ہے قرآن کے روح سے بنیاد جو ہے انسان کی اپنی جات جو ہے اس بیریمات اپنے آپ کو یہ کریمان اپنے آپ سے سچا ہونا اپنے آپ سے دھوکہ نہ دینا دوسروں کا دھوکہ نہیں اپنے آپ سے دھوکہ نہ دینا یہ جو چیز ہے اپنے آپ سے دھوکہ نہ دینا دوسرے مکام کے قرآن نے کہا اللہ بھی انہاں نسلةہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا سکتے انہوں نے خدا کے فراموش کیا کہا خدا کے فراموش کیا یہ جو بات ہے کہا وَعَنْفَا هُمْ عَنْفَسَهُمْ یعنی یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بنا دیا خود فراموش کیا اپنے مطلق یہاں خود اپنے آپ کو نہیں سکتا اس کو بلایا یہ ہے خدا فراموش کی حدیبہ انا من خدا کو یاد رکھنا اس کو ایمان دے آنا یہ تاراک کر لے نا یہ سکت خدا حدت کی بھی بھلتا ہے اگر جاؤ گے نہیں یہ من آنمی سکتے یہ بھلتا ہے یہ سارا برورام جتنا بھی ہے وہ تو انسان کی اپنی ذات کی اپنی پرسنلیٹی اپنے ہی نجد ویلکن کے بھی تاراک کرتا ہے اس لئے ادا کے بلا دونے کے امن امان یہ ہے دران کہتا ہے کہ تم نے اپنے 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 بھلا دی یہاں کیسے اور یہاں کہا ہے کہ جسے خدا کو دھوکا دینے کہا گیا ہے یہ برا کیسے اپنے آپ کو لوگے لینے والی بات ہے اپنے آپ کی چیز دران میں ایک نجد کہی ہے چار بٹا ایک سے بیارہ یہ تہذید آنمان جب میں لفت سے ذات سے پرسنلیٹی پر آؤں گا آگے چل کر اس میں قرآن کریم کی مطلب کا آیات کے سامنے لاؤں گا کہ یہ ہونن پرسنلیٹی کے مطلب جنفانی ذات کے مطلب کیا کس کرتا ہے لیکن یہاں ایک بڑی عزیز چیز دی یہ جنگ جنگ کرتا ہے کسی کی چیز پیل لیتا ہے کسی کو مارتا پیرتا ہے کسی کو قبل کر دیتا ہے خود دیتا ہے کہ میں نے اچھا کس مستان کتایا اس کے خداف کس محلط کیا عزیزانے میں یہ ایک آیت اگر سامنے رفنی جائے انسان قرآن کے روح کے جو نظام عدل اور جزا اور سزاہ کا جو سلسفہ ہے یہ یہاں کہ معاجرے کی جزاہ سزاہی کے مطلب کی ایک آیت بات صاف کر جاتی ہے اور اگر جس کی تعلیم کہیں جنگوں کی اندر جازنگ ہو جائے معاجرے میں جنگ باقی نہیں رہا سکتا ہے تو کہتا ہے یہ سامن کا یہ ہے کہ میں نے دوسرے کے خلاف یہ سکتی ہے یہ جنگوں کی وَمَنْ يَقْتَدْ جِسْنَمْ جس نے یہ ایسا کہ کیا ہے فَإِنَّمَا يَقْتَلِهُ عَلَانَقْتَهِ کسی دوسرے سے جو جائے دیا لکھان پر جایا ہے اپنے آر کے دباہ کر دیا ہے یہ درم اس نے اپنے خلاف کیا ہے یہ لکھتا ہے عَلَانَقْتَهِ اپنے خلاف چار بٹا ہے اس سے گیارہ خوڑ اوور ہندد علاوہ عظیم آئیت وَمَنْ يَقْتَدْ جِسْنَمْ فَإِنَّمَا يَقْتَلِهِ حَلَانَقْتَلِهِ اور پھر اسم کا لفظ یا حَلَانَقْتَهِ یہ حَلَانَقْتَهِ جس سے معنی ہے ایسے کام جس سے زندگی کی طوالائیوں میں اس میں حَلَانَقْتَلِهِ سرد بھی پیدا ہو جائے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی دوسرے سے ٹھوکا کیا اس کے خلاف جرم کیا وہ اپنی ذات کے خلاف جرم کرتا ہے حَلَانَقْتَلِهِ اگر یہ چیز کہیں ایمان کے درجے پہ تہنگ جائے کہ دوسرے کے مطلب جو میں جرم کروں گا پریس کروں گا مستان پہ جاؤں گا وہ بر حدیثت میں اپنی ذات کے خلاف یہ تک کروں گا اپنا خلاف کون جرم کرتا اپنیا میں جرم کا وجود نہیں رہتا مجھے سویر کی اتھانی از اتھانی جو خدیث نے پریئیٹ کی تھی مدینہ سال بار پکے دیئے وہ اتھانی رہی سال کے بعد یہ اتھانی جو شیف کی اجارت گار بنی پر مجھے جو نہیں آیا جرم کا آئے رہی ہیں ان کا تو ایمان تھا کہ دوسرے کے خلاف یہ کس میں کر رہا ہوں میری اپنی ذات کے خلاف سے ہو رہا ہے اور جو اپنی ذات کے خلاف ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یاد ہوگا میں ایک مجھے کا قول سبیما نے اس کیا تھا اسے پھر دہا دوں بڑی جاری چیز ہے وہ سب کہتا ہے کہ تم نے میرے خلاف جو جرم کیا تھا میں کہ اسے جنہ مواف کر دوں گا لیکن اس سے تم نے جو اپنے خلاف جرم کیا ہے اسے جو نوار مواف کر دیں اس کی معافی کا تسوالی کہتا نہیں اپنی ذات کے خلاف نوسرے مقام کے اتھاس اپنے 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 پھر جاری چیزے بناadan ویوجہ اور شخص ضرل اور یہ ہی ہیں جن کے نطلب کہا کہ پر حقیقت مستان کے لیے سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا ہم نے کیا دوسروں کا مستان نہیں کیا انہوں نے ایٹی نائی نور سفٹی انتالیس کا تطلبہ حصیر آیت اور پھر یہ بھی زمن نے کہا یہ تو ہی ان سے کہو کہ خوشے جاتے ہیں کہ میں نے یہ کر کے اسے مستان پہنچایا ان الخاسرین اللہینہ وہ نہیں ہیں جن کا نقصان پہنچایا تو ہی نقصان دھانے والے میں دوڑھے اللہین خزر اعلیٰ سکتاہین جنہوں نے خود اپنے نقصان کیا و اہلیہم اور اپنے مطابقین کا نقصان کیا جامل قیامت اللہ وزاد کا حوال حکران النبین پلائن کردے ان کے تو بے کہ تک نقصانی نہیں تھا جو تم نے حصہ کیا ہے یہ ہے مفتان جو تم نے کیا ہے کھلا ہوا مفتان اپنے آپ پر جو تم نے کیا ہے قرآن عزیز چیز کہتا ہے کہتا ہے یہ چیز عزیزان و من پہلے بھی دوراتے کام پھر دورا ہوں ایک چیز ہے جسے آپ میں چاہتے ہیں دوسری چیز ہے جسے آپ میری چاہتے ہیں میرا مال میرا مکام میری دولت میری اولاد میرا جسم حتیٰ کہ میری جان یہ بھی کوئی نیا ہے جس کی یہ چیزیں ہیں میں کچھ آرہا ہے یہ نیا ہے جو جتے نفس یا جات کے پرسنازی کی کہتے ہیں قرآن کیا کہ یہ ہے کہ یہ جتنے نقصانات تم دوسروں پہ کرتے ہیں اس کے اس کی کوئی چیز دے ہے اس کا نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے تمہاری میں کا نقصان ہو جاتا ہے جن اجیاء کا نقصان ہوگا یہ تو ریلیٹیو ہیں اجازی چیزیں ہیں پھر بھی آ جائیں گی یہ جسے تم نے اپنی میں کا نقصان کر دیا یہ پھر کہاں سے آئے گی کہو گھاتے میں چان جہاں وہ چاہتا ہے کہو گھاتے میں چان جہاں اور وہ جو کہا ہے کہ پھر کم تو ہمارے ساتھ پر آدھا ہوگے بڑی امین آئت ہے اس کے مانے یہ ہے کہ جتنے چیزوں سے تم میری کہتے ہو حتیٰ جن یہ عزیز میں ریجان تو کہتا ہے کہ جنے جنے تم میری کہتے ہو وہ ساری مات کے ساتھ یہاں آ جائیں گی اور تمہاری نیا مرے سامنے آئے گی اس لیے کہا کہ یہ جو چیزیں ریلیٹی دے ذاتی ہیں ان کے کبھی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی فکر نہ کرو پھر کھے یہ کہ اس نائے کا نقصان نہ ہو گئے اس میں آنا ہے ہمارے سامنے وَمَا يَقْتُونَ إِلَّا أَنفِسَهُمْ اپنی نائے کو فرد دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا وَمَا سِلَّا يَشْعُرُونَ بڑی عزید تین ہے وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ یہ شعور جو ہے ہمارے ہاتھیں یہ استعمال ذہن اتارتے کے چیزیں اتھے لیے ہوتا ہے یعنی کانفیکٹیل مالک جسے کہتے ہیں ذہن کے اندر نظری تطوری یہ شعور آم سے کہتے ہیں ارگو کے ہاں یہ بات نہیں تھی یہ کہ بڑی خوف ایک آج میں کلنے والی کام تھی ان کے شعور کہتے تھے کسی چیز کو حواس کے ذریعے سے محلوم کر دینا تہاں یہ وہ کیس ہے یہ جو اپنی ذات کو تم لکھان کا کیا رہے اور دھوکہ دے رہے ہیں مشکل یہ ہے کہ حواس کے ذریعے سے یہ بات محلوم نہیں ہوتی کہ میرا کچھ دیا ہے تمہارا جو کوئی جاتا ہے اس کو تو تم شعور کے ذریعے سے محلوم کر لیتے ہیں سوری ہو گئی روگیا چلا گیا یہ چیز کلی گئے وہ چیز کلی گئے یہ شعور کے ذریعے میں آجاتی ہے یہ جو تمہاری اپنی میں مینکے متعلق یہ کچھ ہوا ہے یہ شعور کے ذریعے سے نہیں سنننے آنے والی بات اس لیے ان کو تمہارے پاس ایک value criterion ہونا چاہیے افتدار کا ایک بیمانہ ہونا چاہیے اس پر ماتے دیکھئے کہ اس میں سے کتنا کام ہو گیا اس کو ذریعے پاتے سمجھنے کی کوشش نہ کریں چاہیے عزیز آنمزان وقت ہو گیا پورا بطرہ کی ہاتھ نہیں آیا ہمارے سامنے آگئی اور انہیں کے متعلق آگے بات تکتیر سے چال رہی ہے تو یہ ہوتا کیوں ہے ایسا یہ فرید یا لفظ یا دوسروں کو فرید دینے کی جو چیزیں کرتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہیں کہ یہ مرد ہے اسے ہم آئندہ لیں گے برادرانے حزیز رَدْبَنَا تَقَبُلْ وَلَّا اِنَّكَا اَن تَسْتَلِيُ وَلِينَ ہے موسیقا موسیقا